السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ اما بعد محترم دینی وعسلائی بھائیو مسائل چاہے گھرے لو ہوں یا سماجی ہوں یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ اور مسئلہ ہو جب بھی ہمارے پاس کوئی مسئلہ یا کوئی معاملہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلہ کرنے میں جلدبازی سے کام نہ لیں اور ایک ہی شخص کی بات سن کر اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ نہ کریں بلکہ دونوں طرف کی باتیں سنیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں آئی اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے پاس دو لوگ اپنے معاملات اور اپنے مسائل لے کر آئیں تو پہلے کی بات سن کر کوئی فیصلہ نہ کرو حتی تسمع کلام الآخر یہاں تک کہ تم دوسرے کی بات بھی سن لو اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جب آدمی دونوں طرف کی بات سنے گا اور دونوں لوگوں کی زبان سے اس مسئلے کے سلسلے میں باتیں سنے گا اس معاملے کے بارے میں باتیں سنے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں فَصَوْ فَتَدْرِ كَيْفَ تَقْزِ تو تم کو پتا چلے گا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے کس کے حق میں کرنا ہے کس کے خلاف کرنا ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا جھوٹ ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے جب دونوں طرف کی باتیں سنو گے تو پھر فیصلہ کرنے میں تم کو آسانی ہوگی اور بات کو معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی حضرت علی بن نبی طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سننے کے بعد فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدِ جب تک میں منصبِ قضات پر فائز رہا اور قاضی رہا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو نہیں بھولا اور اسی نصیحت کے مطابق میں فیصلہ کرتے رہا میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اس حدیث کے حوالے سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے پاس کوئی گھرلو مسائل ہوں یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ آئے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں ایک کی بات سن کر مثال کے طور پر گھرلو مسائل ہیں بہو اور ساس کے جھگڑے ہیں تو پھر ساس کی بات سن کر بہو کے خلاف بولنا یا بہو کی بات سن کر ساس کے خلاف کوئی بات کہنا یا کوئی فیصلہ سنانا یہ اچھی بات نہیں یہ غلط بات ہے تو دونوں طرف کی بات سننی چاہیے اس سے فیصلہ کرنے میں جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ فیصلہ کرنے میں انسان کو آسانی ہوگی اور وہ صحیح فیصلہ کر سکے گا دوسری بات یہ ہے دیکھئے بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اپنے مسئلے کو لاکر آپ کے سامنے پہلے بیان کر دے یا اپنی شکایت کو پہلے درج کروا دے وہی صحیح ہو وہی اکبر ہو اس لئے بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پہلے شکایت درج کروا دیتا ہے پہلے ہی آ کر کسی مفتی کے سامنے کسی عالم کے سامنے کسی قاضی کے سامنے اپنے مسئلے کو بیان کر دیتا ہے تو یہ اس کی ایک ہشیاری ہوتی ہے جو ایک قاضی یا مفتی ہو عالم ہو یا کوئی ایک کام آدمی ہو فیصلے کے وقت اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کی بات سنیں دوسرے کے خلاف فیصلہ کر دیں اور جبکہ یہ ہو کہ اس میں کسی کے حق تلفی ہو جائے یا ہم کسی اپنے فیصلے کے ذریعے سے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیں اللہ تعالیٰ اور آپ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ